وصلاة والسلام على رسوله وعلا آلہ وصحبه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم اللہ ما صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم حضرات علماء اور شہر کے ذمہ داران اتحاد اور اتفاق یہ ہر زمانے میں ہر ایک کے لئے مطلوب ہے مسلمانوں میں بھی اتحاد چاہیے اور علماء میں بھی اتحاد چاہیے لیکن ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضور صل اللہ علیہ وسلم حضراتِ صحابہ کے ساتھ نکلے کہیں جا رہے ہوں گے سرکار میں ایک مسجد دیکھیں مسجد میں داخل ہو گئے یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ چھوٹی آٹھ مسجدیں تھیں اور یہ عجیب بات ہے کہ عورتیں صرف مسجد نبوی میں آتی تھیں کوئی اور مسجد میں آنا مرمی نہیں سرکار مسجد میں داخل ہو گئی یہ آپ کا طریقہ تھا اللہ کا گھر آیا تو اللہ کے گھر کہاں قدا کرتے ہیں دو گانہ ادا کیا اور صحابہ کرم نے بھی دو گانہ ادا کیا لیکن حضور کی نماز بہت لمبی ہوئی ہے اور سجدہ بھی بہت لمبا ہو گیا صحابہ کرم بیٹھے رہے انتدار کرتے رہے پھر حضور دعا میں لگ گئے ہیں دعا بھی بہت لمبی مانگی ہے یہ لمبی دعا کے بعد آپ فارغ ہوئے ہیں ایسی لمبی دعا آپ نے بدر میں بھی مانگی اتنی لمبی دعا کہ حضرت ابوبکر کو آ کر اٹھانا پڑا حضرت اب آپ کے لئے اللہ کافی ہے بس ہو گیا حضور اتنی لمبی دعا فرمائی کیا مانگا کہا ایک تو عمت کے لئے یہ مانگا کہ اسے ایک ہی مرتبہ میں تباہ نہ کر دیا ہے یہ دعا قبول ہو گئی عمت ایک ہی مرتبہ میں تباہ نہیں ہو گئی یہ قبول ہو گئی نمبر دو پوری عمت کو زمین میں دھسا نہ دیا جائے یہ دعا بھی قبول ہو گئی پوری عمت کو مسخ نہ کر دیا جائے یہ دعا بھی قبول ہو گئی لیکن ایک دعا مانی کہ اللہ عمت میں اتحاد رہے فرمائی فرمائی یہ منظور نہیں جھگڑتے رہیں گے رائیں بدلتی رہیں گے اختلاف ہوتے رہیں گے فرقے بنتے رہیں گے لیکن رہیں گے امت رہیں گے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت بنا چاہیے سب مل کر قرآن کی رسی کو مضبوط تھامو جو بھی بینر آپ لگائیں گے اس بینر کے نیچے اختلاف ہوگا جماعت والے بینر نہیں لگا یہ اختلاف نہیں ہے سب مل جل کر کام کرو مل جل کر کام کرنے کی ایک ہی بنیاد ہے کہ آدمی اخلاص سے کام کرنے کی میں کیوں کام کر رہا ہوں میرے کام کا مقصد کیا ہے اگر میرے کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو اتحاد آئے گا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَّةِ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لو نمبر دو جو علم اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی عظمت کو پہچانا اس کی قدر کرنے والے بن جاؤ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں لوگ قدر نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے علم کی قدر نہیں کریں ہم علم کی عظمت کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مرتبہ آتا فرمایا ہے جب قدر پہچانیں گے تو عمل بھی کریں گے اور قدر کے مطابق کام بھی کریں گے کتنا بڑا درجہ ہے امام محمد ابن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ یہ امام آزم کے شاگرد ہیں چھوٹے شاگرد ہیں بڑے شاگردوں میں امام ابو یوسف ہیں بہت چھوٹے تھے سمجھ پو جا گئی تو امام صاحب کے خدمت میں پڑھنے کے لئے آئے گا ایک نظر ڈالی امام صاحب نے بھئی تم کیوں آئے گا اتنی کم عمر جواب دیا کہ پڑھنے آیا ہوں علم حاصل کرنے آیا ہوں سوال کیا حافظ ہو قرآن ہیس کیا ہے جواب دیا نہیں فرمائے میرے درس میں بیٹھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہونا جو حافظ نہیں ہو وہ نہیں بیٹھ سکتے تو جاؤ یاد کر کے آؤ اب قرآن کریب یاد کرنے میں دو سال تین سال لگتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک ہفتے کے بعد ہے پھر امام صاحب نے سوال کیا کیوں آئے جواب دیا پڑھنے آیا ہوں حضرت نے سوال کیا کہ گزشتہ شرط بتائی شرط پوری کر دی جواب دیا کر دی ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد جب آدمی کی لگن ہوتی ہے نا کچھ نہیں دیکھتا ہو رات اور دن ایک کر دیتا ہے ایک محدث نے تین دن کے اندر قرآن یاد کیا رودانہ دست پارے یاد کیا ہے یہی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سیرِ قبیر سیرِ صغیر مفسور زیادات کتابوں کا ڈھیر لگتا ہے ایک یہودی آیا ہے اس نے آکے دیکھا بھئی یہ سب کتابیں کس کی ہیں کہ امام محمد نے لکھی وہ ایمان لے آئے اس نے کہا جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہو ایمان قبول کر لی اب فکر دے گو اتنی فکر ہمارے اندر آ جائے خود بخود اتفاق آ جائے رات کو برامدے میں چکر لگا رہے ہیں برامدے میں چکر لگا رہے ہیں ماں جاگی ماں نے سوال کیا بیٹا کیوں جاگ رہے ہو جواب دیا اس لیے کہ مجھ پر بھروسہ کر کے امت سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں مسائل کو سوچ رہا ہوں امت یہ سوچتی ہے کہ امام محمد رات کو جاگ رہے ہوں گے اس لیے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اتنی فکریں اگر ہمارے اندر آ جائے تو انتحاد آ جائے لڑنے کا ٹائم ہی نہیں بھی لے اختلاف کا ٹائم ہی نہیں بھی لے اب علم کا درجہ سبجھو انتقال ہو گیا امام محمد کا کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا معاملہ رہا جواب دیا اللہ نے بخش دیا بخشش ہو گیا وہ سوالات کیے گئے جی ہاں سوالات کیے گئے کیا سوال کیا کہ آپ پوچھا گیا کہ امام محمد کیا چاہتے ہوں میں نے کہا مغفرت چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ مغفرت نہ کریں ہوتی تو علم نہ دیتے معلوم ہوا کہ علم تو بخشوانے والا ہے پھر آپس کا اختلاف مغفرت رائے ہو سکتی نکتے نظر کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جب وقت پڑے امت پر حالات آئیں سب کو ایک بڑا ہے سب متحد ہو جاؤ جیسے غیروں کی پارٹیاں ہیں وہ الگ ہے وہ الگ ہے ان کا مینیو فیشٹو الگ ہے ان کی سوچ الگ ہے سب الگ الگ خیال کی الگ الگ پارٹیاں ہیں لیکن جہاں مسلمانوں سے لڑنے کا موقع سب ایک ہو جاؤں علمہ کا کام ایک کرنا ہے پوری امت کو ایک کرنا ہے پہلے خود ایک نہیں ہوں گے تو ایک کریں گے کیسے پہلے ہم کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہونے کا ایک ہی راستہ قرآن یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیے تو حدیث یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیے کتاب اور سنن یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اتحاد آ جائے دو چیزوں کو مد نظر رکھیں اب ایک واقعہ سناتا ہوں صحابہ میں بھی رائے کا اختلاف راہ ہے لیکن افتاد پڑھنے پر سب ایک ہو جائے حضرت علی رضی اللہ اور حضرت زبیر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور گلے میں ہاتھ ڈال کر حضرت 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 ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم علی کے خلاف تلوار لے کا لکھنے والا ہے وہ دن کو یاد رکھنا عرصہ ہو گیا جنگ جمل ایک حضرت جنگ گھوڑا آیا سوار ہو گئے سوار ہونے کے بعد ایڑ لگائی سامنے والی لشکر میں چلے گئے اور گھوڑا جو ہے وہ بالکل حضرت زبیر کے ساتھ لگا دیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہا وہ دن یاد ہے جب حضرت نے کہا تھا کہ تم میرے خلاف لڑنے کے لئے نکلو گے یہ حضرت بہت سچے ہیں السحابة قلوم سدون وعدون وسیقتون یاد آگیا لگائی یہ گھوڑے کو نکل گئے جنگس دشمنی میں آئے تھے مارنے مرنے پر آئے تھے مقابلہ کرنے آئے تھے ایک حدیث سنی حالت بدل گئی اب جنگ کے میدان سے باہر چلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ایک آدمی تھا اس نے ان کو دیکھا ساتھ ہو گئے نیت خراب ہے ایک جگہ دونوں حضرات نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس ظالم نے سجدے کے عالم میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ موشعی کرنے اور خون میں بھیگی ہوئی تلوار لے کر سیدھا حضرت علی کے خیمے میں پہنچا اور آ کر کہا خوش خبری ہو کو میں نے آپ کے دشمن کو ختم کر دیا کون کہا آپ کا دشمن زبیر جو سامنے لڑنے آیا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا اب صحابہ کی آپس میں محبت دیکھو کتوی یہ چاہتا ہے کہ تجھے انعام ملے سن میرے نبی نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا لہذا بہذا تجھے بھی میں خوش خبری دیتا ہوں جہنم اس نے خودکشی کر لی حضرت علی کو خوش ہونا چاہیے تھا میرے ایک مخالف کم ہو گئے لیکن غمین ہو گئے روئے اور قتل کرنے والے کو یہ خبر دی کہ تجھ جہنمی ہے اس نے خودکشی کر لی انعام نہیں ملا اتنا بڑا کارنا مان جا دیا یہ نام کے بجائے جہنم کی خبر دے رہا ہے یہ آپس کی محبت ہے رائے کا اختلاف ہے لیکن محبت اتنی دبردست روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھا کہ میں کہ میں حضرت امیر معاویہ کا جواب سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا خط لکا کہ اے ناپاک اور خبیص کتے اللہ اللہ کیا خطاب کیا ہے اگر اگر تو نے علی کی طرف ایک آنک بھی اٹھائی اس سب سے پہلا سپائی جو حضرت علی کی طرف سے لڑے گا وہ امیر معاویہ دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم متفق ہو جائیں حالات بہت سنگین ہیں رائےوں کا اختلاف اپنی جگہ لیکن آپس کی محبت اپنی جگہ امت کا درد پیدا کیجئے اور مسائل پر ندر رکھئے دوسرے تمام اختلافات بھول جائیے اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے وہ رہے گا لیکن جہاں امت پہنے کا مسئلہ ہے وہاں آپ کو ایک خونہ پڑے گا تب ہی جا کر یہ امت جو آپ کی منتظر ہے وہ بیچاری سہارہ پائے گی ایک اور بات بتاؤں ایک تو سر ہے باقی جسم ہے اگر اونگلی کٹ جائے آدمی زندہ رہتا ہے ہاتھ کٹ جائے آدمی زندہ رہتا ہے لیکن اگر سر کٹ دیا جائے آدمی مر جاتا ہے اسلامی سماج سماج کا سر علماء ہیں اور آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ سر کو کٹ دیا جائے یعنی علماء کو سماج سے الگ کر دیا جائے ایسی باتیں پیدا کی جائے جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جائے اور لوگ علماء سے بدزن ہو جائیں دور ہو جائیں کٹ جائیں ایسے کٹنے والے زمانے میں اگر ہم کٹ کے رہ گئے تو یہ امت کا کیا ہوگا یہ کہاں جائے گی یہ فکر لے کر ہم بیٹھے ہیں یہاں کہ آج سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو امت کے اتحاد کی ضرورت اور امت کا اتحاد علماء کے اتحاد کے ذریعے سے آئے گا اور اتحاد آنے کے دو ہی راستے ہیں یا تو کتاب اللہ کو تھام لیجئے احادی سے رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھئے اس کو حرز جان بنائیے اور لوگوں سے وقتاً فوقتاً مشورے کیجئے اور آج کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں مشورے مساجد کے اندر ہونے چاہئے ہال کے اندر ہونے چاہئے لوگوں کو بلانا چاہئے اور ان کے سامنے حالات کو رکھنا چاہئے اور ان سے حالات معلوم کرنا چاہئے ہر مسجد کا امام اپنے لگے ہوئے محلوں کی خبر رکھے امام بخاری رحمت اللہ نے امام کی ذمہ داریاں بتائی ان میں صحیح ذمہ داری بھی بتائی کہ امام نماز پڑھا کر چلانا جائے بلکہ اپنے مقتدیوں کی نماز صحیح کرائے وضو صحیح کرائے غسل صحیح کرائے اور بیمار ہو تو اس کا خیال رکھے ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے اور ملحوظ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق آئے گا کام اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ وقت فرصت ہیں کہاں کام ابھی باقی ہے اور نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی جوڑنے کی اور امت کے مسائل پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتا وقن عذاب النار وادخلنا الجنة معل برار یا عزیز یا غفار اللہم افتح لنا بالخیر واتمیم لنا بالخیر وجا لواقب امورنا بالخیر بے ادکالخیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِن قدیم اللہم احسن عقبتنا فی نمورِ قُلِّها واجبنا من خیزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اوفقنا لما تحب وطردہ عدد ما تحب وطردہ من القول والعمل والنیت والغدہ اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِن قدیم اللہم يَصِّر لنا فی امورنا کُلِّها وَلَا تُعَصِّر عَلَيْنَا امورَنا اللہم اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَافِهَا وَعَمَلًا صَالِحَا وَرِزْقًا وَاسِعَا وَشِفَاءً مِّن قُلِّ دَا اے اللہمارے گناہوں کو معاف فرمائے قطعیوں سے درگزر فرمائے اپنا فضل اور کرم شامل حال فرمائے آج کی اس نشش کو قبول فرمائے جو مقصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے رکاوٹوں کو دور فرمائے ہم کو ایک بنا نیک بنا امت کی فکریں کرنے والا بنا علم کا قدردان بنا نیتوں کی اصلاح فرمائے ہم سب کو درست راستے پر چلا اے اللہ علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا لوگوں کو فیض پہنچانے والا بنا پریشانیوں کو دور فرمائے ایک ہونے کے درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں سب رکاوٹوں کو دور فرمائے اے اللہ یہ جو کوشش کر کے ہمیں جمع کیا گیا ہے یہ جمع ہونے کو اپنے فضل سے منظور اور قبول فرمائے پورے بجمے کی مغفرت فرمائے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرمائے یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے منظور فرمائے بے رحمت کیا رحمت راسمی بے رحمت رہاہ بے رحمت رہاہ بے رحمت رہاہ